ہر مرکز کا یہ اصول ہے ہر مرکز کے لئے یہ ضروری اور لازم ہے کہ روانگی سے پہلے منتخبہاتی سے تعلیم کرائی جائے جس میں اللہ کا راستہ میں پہلے چلنے کے خدمت کے اللہ کا راستہ میں نکل کر عبادت اور دعوت دینے کے فضائل مجمع کے سامنے آئیں لیکن ساتھیوں کو آج شاید بھول گئے روانگی سے پہلے تعلیم منتخب کیوں ہونی تھی ساتھیوں کو شاید یاد نہ رہا لیکن ہم اس کا احتمام کریں چھوڑے سے بھی ہمارے اور یہ دیکھ کرو کہ نماز نہیں چھوڑے گے یہ اسلام داخلی کی شرط تھی یہ ان سے کہا جائے رہے کہ نماز نہیں چھوڑو گے کوئی پوچھتا تھا اسلام کیا ہے کہ نماز کا قائم کرنا زکاة کا عذاہ کرنا رمضان کے روزہ رکھنا بیت اللہ کا حج کرنا یہ فراج بتلائے جاتے تھے لیکن مسلمان سے کہا جائے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے جس کی بابت عذاہ پر زیادہ سب مسلمان اس سے کہا جائے نماز نہیں چھوڑیں گے ہمیں تو شرم آتی ہے مسلمان سے کہتے ہوئے لیکن کیونکہ مسلمان غفلت میں پڑ گیا ہے اور فریضے کی اس فریضے کے اہمیت کو سمجھ نہیں سکا ہے اس پر جتنا سخت عذاب ہے جہنم کا نماز چھوڑنے پر اس عذاب کا یقین دل میں نہیں ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ تھوڑا سا سہارہ دے کر مسلمان کو نماز کے لئے لے آئیں ابھی میں نے حرد کیا تھا کہ صحابہ اگرشت کرتے تھے ایمان کے لئے اب بتانے چاہتا ہوں کہ صحابہ اگرشت کرتے تھے نماز کے لئے بھی میں نماز پڑھ لی میرا معاملہ اللہ کا معاملہ ہے نہیں تیرا معاملہ جس طرح اللہ کے ساتھ تیرا معاملہ ہے جس طرح تیرا معاملہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی ہے نبی کے ذمہ دو کام ہوتے تھے ایک نبی کا معاملہ اللہ کے ساتھ ایک نبی کا معاملہ پر ہیں ایک ذمہ داری اللہ کی اور تمہارے درمیان ایک ذمہ داری تمہارے تمہاری مخلوق کے درمیان اس لیے میرے دوستو عزیزو ہم دوسروں کو نماز کی دعوت دیں جب ہم دوسروں کا نماز کیلئے لائیں گے اس کا فائدہ بھی ہی طرح ایمان کی طرح ہوگا کہ ہمیں خود اپنی نماز پر استقامت ہوگی آپ جانتے ہیں جو معزین ازان دیتا ہے نماز کیلئے کیا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے کیوں بھئی ایسا مظاہر کہیں ممکن نہیں ہے کہ معزین ازان دے کر چلا جاگے پھر پڑھو تم نماز معزین تو نماز میں ہوتا ہی ہے جو دوسروں کا نماز کیلئے بلال آیا نماز کیلئے چھوڑ دے گا اگر ہم سب ہی عاظم کر لیں کہ ہم دوسروں کا نماز کیلئے لائیں گے ہمارے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں رہے گا ایک بے نمازی کی نحوزت چالیس گھروں تک جاتی ہے اگر آپ کے محلے میں چالیس بے نمازی ہیں تو ذرا سب کی ملاکہ دیکھنے کتنی نحوزت ہوگی آپ سمجھتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتا اس تک نحوزت ہے نہیں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ کا پڑوسی نہیں پڑھتا اس پڑوسی کے نماز ہوڑنے کی نحوزت سے آپ کیسے بچیں گے اگر آپ کوئی دشمن پڑوسی گھر میں آگ لگ جائے تو کیا آپ آگ بجائیں گے کیوں میرا دشمن ہے جلنے لو گھر کہ نہیں برابرے میرا گھر ہے آپ دشمن ہے کہ پڑوسی دشمن ہے آپ کا اس کی گھر میں آگ لگی ہے بہعنک آگ لگی ہے آپ اس کے گھر کی آگ بجائیں گے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے اگر جب آپ کو دشمن ہے آپ یہ نہیں چاہیں گے کہ اس کا گھر جل جائے کہ اس کا گھر جلے گا میرا گھر جلے گا تو ذرا انجازہ کرنا چاہئے کہ جب اس کے گھر کی آگ سے آپ کی غیر سے نفصان ہوگا تو اس کے نماز چھوڑنے سے اس کی نحصت سے آپ بچ سکیں گے اس لئے میں نے تاقید سارت کیا کہ دوسروں کا نماز کے لئے آمادہ کریں پورا مجمع اس مجلس میں آہد کر لے کہ انشاء آبا ہمارے محلے میں ہماری مسجد کے اطراف میں ہمارے صوبے میں ہمارے زلے میں کوئی بے نمازی نہیں ہوگا اور یہ اتنا کافی نہیں ہے بلکہ اس عمد کی ذمہ داری بہت دوار عالم کے ہے اگر امریکہ میں یورپ نے کوئی نماز چھوڑ رہا ہے تو ہندوستان کا مسلمان اس کے لئے نیپال کا مسلمان اس کے لئے بیچین ہو جو کہہ فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورے دنیا بخریہ مسلمان ایک جسم کے آزا کی طرح ہیں پورے دنیا بخریہ مسلمان ایک جسم کے آزا کی طرح ہیں اگر پیر کے موٹھے میں زخم ہے تو پورا بدن بیچین ہوتا ہے نہیں ارے بخار پیر کو ہوتا ہے پورے بدن کو ہوتا ہے ڈاکٹر کہتا ہے جی آپ کو بخار زخم کی وجہ سے ہے حالانکہ زخم پیر کے ناخون میں ہے پیر کے انگوٹھے کے بلکل آخر میں کونے پر وہاں کے زخم سے پورے بدن کو بخار یہ مطلب تھا اس حدیث کا یہ مطلب تھا اس روایت کا کہ سارے دن بکلے مسلمان ایک جسم کے آزا کی طرح ہیں اگر امریکہ میں ایک نماز چھوڑے تو ہندوستان کا مسلمان نیپال کا مسلمان اس کے لئے بیچین ہو یہ اس حدیث کا مطفیم سجھ میں آتا ہے اور آپ جانتے بھی ہے کہ جب کوئی آدمی کے پیر میں زخم ہو تو کہتے ہیں جی فرنساہ بیمار ہیں حالانکہ بیمار آدمی پورا بیمار نہیں ہے اس کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے تو کیا کہا جاتا ہے بھئی یہ کہا جاتا ہے جی اس کے پیر کا انگوٹھا بیمار ہے کیوں بھئی جب پیر کا انگوٹھے میں زخم ہے پورا بدن صحیح سلامت ہے تو یہ کوئی کہا جاتا ہے جی فرنساہ بیمار ہے پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ امت بیمار ہے امت کا ایک طبقہ نماز نہیں پڑھتا تو یہ کہا جائے گا کہ ساری امت نہیں مارے کیونکہ پوری امت ایک جسم کے آزا کی طرح ہے اس نے معلوم کر رہا کہ ہم دوسروں کی نماز کی فکر کریں اس سے ہمارا ماحول ہمارا ماحول بدلے گا ہمیں گشت کی امیج معلوم ہوگی جب ہم یہ سمجھیں کہ میرے محلے میں ایک بے نمازی کا ہونا چالیس گھروں تک اس کی نحوست ہے ہمارا محلہ ہمارا علاقہ اس نحوست سے پاک ہونا چاہیے تو آپ خیامت کریں گے کوشش کریں گے آپ نماز کیلئے جا رہے ہیں مسجد میں آپ اپنے گھر سے لے کر مسجد تک جیدنے مسلمان ملیں سب کو نماز کیلئے لے چلیں کبھی کرتے ہو اس طرح کوئی بھی نہیں کرتے جو نماز کیلئے جا رہا ہے اس کو اپنی نماز کے علاوہ کسی کے نماز کی پروہ ہی نہیں ہے خیال ہی نہیں ہے وہ پڑھے گا اسے اپنی قبر میں جانا نہیں یہ قبر کا مسئلہ نہیں ہے حشر میں اندہ پوچھیں گے حشر میں اندہ پوچھیں گے اور نبی نے جو ذمہ داری امت کو دی ہے نبی ذمہ داری کا سوال کریں گے ایسا نہیں ہے کیا آدمی یہ سوچے کہ امرضات سے عمل کر لیا کوئی کرے یا نہ کرے بلکل نہیں اگر نماز چھوڑنے والے پر عذاب آیا اگر نماز چھوڑنے والے پر عذاب آیا تو نماز پڑھنے والے اس عذاب سے بچیں گے نہیں سنو میں کیا کہہ رہا اگر نماز چھوڑنے والے پر عذاب آیا تو نماز پڑھنے والے عذاب سے بچیں گے نہیں یہ اسوالی بات ہے قرآن حدیث کے شاہی نے جب میں کیا رہا کیوں کہ تم نے دوسروں کو نماز پر عمادہ نہیں کیا اب نماز پڑھنے والے نماز چھوڑنے والے پر آنے والے عذاب سے نماز پڑھنے والے بچ نہیں سکتے پکی بات ہے دیکھو حدیثیں کھول کر غور سے ہمارا اسلام یہ مجمعہ میں کہتا ہوں یہ جمجہ بیٹھا ہوگا ہے صرف یہ اگر یہ تے کر لے کہ مجھے روزانہ دس آدمیوں کا نماز پڑھوانی ہے اس نے کہا پر یہ تے کر لے تو بتاؤ اس کو نماز میں کہ بے نماز ہی ہو سکتا ہے پانچ نماز پڑھنے والے پانچ آجوں گے میں نماز پڑھوانے والے پانچ نماز پڑھوانے والے پانچ نماز میں مسجد جاؤں گا میں ان گھروں سے لوگوں کا مجھے ساتھ لے چاروں گا آجوں میں ساتھ نماز کی لیے اگر تے کرے کچھ تو کچھ ہو سکتا ہے میرے دوستوں آجے تو اگر تمہاری مارکیٹ میں سو دکانے ہیں چار دکانے کھلی ہیں چار دکانے کھلی ہیں لیکن چھے انوے دکانے بند ہیں تو کیا آپ کہیں گے بازار کھلا ہوا ہے سچی بتا نا کیا کہو گے بازار بند ہے ارے نہیں بھائی چھے دکانے چار دکانے کھلی ہوئی ہیں کوئی کہے گا یہ بازار بند ہے اگر اتنے مسلمانوں میں سے چار فیصد پانچ فیصد نماز پڑھنے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز تو ہو رہی ہے کہ نماز کھا ہو رہی ہے بولو تو صحیح میرے باستوں میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے ہاں آپ تو کھلا بازار اسے کہتے ہیں جہاں ساری دکانے کھلی ہوئی ہو ایک آج دکان بند ہوگی اس کا کوئی ذکر نہیں آئے گا تو بازار کھلا ہوا ہے اور پوچھیں گے لوگ یہ دکان کیوں نہیں کھلی یہ دو دکانیں کیوں بند ہیں لوگ سوال کریں گے وہاں کی حاجت ہے ضرورت ہے اسی طرح ہمیں ہر مسلمان کی ضرورت ہے ہر مسلمان کو عمر پر لانا ہے بس یہ دیکھ کر لو کہ ہماری بستی میں اور ہمارے نیپال میں اور آگے پوری دنیا میں انشاغہ ہم کسی کو بے نمازی نہیں رہنے لیں گے پورا مجمع اس کا عہد کر لیں اور عظم کر لیں دوسرا کام یہ ہے کہ آپ ہی نمازوں میں کمال پہلا کرو دیکھو جو نماز پڑھتے ہیں وہ نماز کے ذریعے اللہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ نماز جلیتی پڑھتے ہیں آپ ہی نمازوں میں اتمنان سکون نمازوں کو سبل سبل کر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا ہوگا یہاں اس تمام نمازیں ہو رہی نا کیوں بھئی کیسے ہو رہی ہیں آرام آرام سے ہو رہی نا عجیس سے ہوگی ہوگی یہ نماز کہ جی رکھوں سے اٹھنے کے بعد کھڑے رہتے ہیں جیر تک عجیس سے نماز ہو رہی ہماری مشمع تو ایسے نہیں ہوتی ہماری مشمع تو وہ جلد جلدی ہو جاتی ہے ہمارے اجتماعات صرف جلسہ پبلک کو جمع کر کے چھوڑنے کے لئے نہیں ہے ہمارے اجتماعات